حجاج بن یوسف اتنا سالم مادشاہ گذرا ہے نبی پاہ کے اصحابہ کرام تک کوئی شہید کیا اس کا ایک فوج کا کمانڈر تھا وہ بھی بڑا ظلیم تھا اتنا کمینہ اس سے کسی کی عزت محفوظ نہیں جب وہ اپنے مگلے سے نکلتا ہے لوگ درازے بند کر لیتے کھڑکیاں بند کر لیتے ڈر کے مارے پتہ نہیں گالی نہ دے دے پتہ نہیں ظلیم نہ کر دے پتہ نہیں مار نہ دے اس کا نفس اور موٹا ہوتا ہے ایک بار اپنے گھر سے نکلا لوگ در کے مارے اپنے گھروں میں چلے گئے درازے بند کر لیتے کھڑکیاں بند کر لیتے اس نے دیکھا تو سامنے کہ بابا جی کڑے ہوئے سوائے ڈاڑی کمر جگی ہوئی ہے چینے پہ خدا کا نور ہے دیکھ کے کہتا ہے بابا تجھے در نہیں لگا مجھے دیکھ کے بھی کھڑا بابا نے کہا تو اس سے درنے کی کیا بات ہے اس نے کہا اس کا مطلب تو نے مجھے پہچان آنے میں کہا بابا نے مسکرا کے کہا اللہ کی قسم میں تجھے پہچانتا ہوں کہ تو کون ہے یہ کمانڈر نے سوچا اس کو پتا نہیں ہے یہ مغادتے میں یہ مجھے کچھ اور سمجھ رہا ہے اسے پتا ہی نہیں ہے کہ میں حجار بن یوسف کی فوج کا کمانڈر ہوں کہا بابا بتا میں کون ہوں بابا نے کہا سن تیری اطلاع دو ناپاک کترو سے ہوئی ہے ایک کترہ ماں کا ایک کترہ باب تیری پیلیسی سے ہوئی ہے اور ان قریب تم مردار بدبودار ہو جائے گا تیرے گھر والے تیجھے گھر میں بکھنا پسو بھی نہیں کریں گے اور اس حوقت تیرا پیٹ پخانے سے بڑا ہوا ہے تو یہ ہے مجھے پہلانا کیوں نہیں کہتے ہیں خدا اللہ کے ولی کے چہرے پہ نظر پڑے تو اللہ یاد آجاتا ہے تین لفظ سنے تیری اطلاع یہ ہے دو ناپاک کترو سے اللہ نے تجھے پیدا کیا ان قریب تم مردار بدبودار ہو جائے گا تیرے گھر والے تیجھے رکھنا بھی پسود نہیں کریں گے اور اس وقت تیرا پیٹ پھوم سے بڑا ہوا ہے پخانے سے بڑا ہوا ہے میں تجھے جانتا کیوں نہیں ہوں یہی تیری حقیقت ہے وہ فوج کا کمانڈر اس کا دل دہر دیا خدا کے ولی کے کلمات تھے دل چیر گئے رو کے کہتا ہے بابا میری حقیقت آج آپ نے مجھے بتائی ہے اللہ کی قسم میں نے اپنی حقیقت کو کبھی پہچانا ہی نہیں تھا کتاب میں لکھا ہے یہ احسان توازے والا بن گیا اتنا نیک ہو گیا اس کی موت آگئی اس کی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی